جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایک اور کرکٹ نیوز میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں سب سے امپورٹن نیوز کرکٹ ورلڈ کپ فائنل آئیس ایس یو ڈی آئی ورلڈ کپ آفٹر سو مینی میچز تقریباً پنتالیس میچ ہوں ہیں گروپ سٹیجز کے دو سائم فائنل 47 میچز اور دس ٹیمز اور اب بات آگئی ہے صرف دو ٹیمز پہ آسٹریلیا ورسس انڈیا جو فارمر چیمپئنز ہیں دونوں پانچ مرتبہ آسٹریلیا ورلڈ کپ جیت چکا ہے اور دو مرتبہ انڈیا جیت چکا ہے 1983 می جیتے ہیں جی انڈیا اور 2011 می انڈیا جیتا ہوا ہے اور آسٹریلیا جو ہے 1987 اس کے بعد 99 اس کے بعد 2003 2007 اور 2015 تو پانچ مرتبہ ورلڈ کپ جیت چکا ہے تو اس کے پریویو کے بارے بات کریں گے دونوں ٹیمز ظاہری بات ہے بیسٹ ٹیمز اندہ ورلڈ ہیں اس لئے تو فائنل پہنچی ہیں تو پہلے بات کروں گا میں آسٹریلیا کی کہ وہاں کے جو بیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت کمال کا پرفارم کر رہا ہے کہ ٹریویس ہیڈ بہت اچھی فارم میں ہیں ڈیویڈ وارنر ہیں اس کے بعد سٹیون سمیت ہیں اور مارنس لبوشین ہیں سٹوینس ہیں جوش انگلیس ہیں میکسویل ہیں جنہوں نے ابھی ڈبل سینچری بھی سکور کی تھی اور ایڈم زیمپا بولنگ ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو ایڈم زیمپا ٹاپ تھری میں ہیں وکیٹ ٹیکرز میں اس کے بعد ٹین پریمیم فاسٹ بولر تو پتہ ہی ہیں آپ کو سٹارک، ہیزل ووڈ اور پیٹ کمنز جو کیپٹن ہیں ان کے اس کے بعد جو ہے میکسویل بھی اچھا بال ڈال لیتے ہیں تو آن اینڈ آف سٹوینس کو بھی کھلاتے رہے ہیں یہ میبی فائنل میں کسو کھلاتے ہیں اور یہ آسٹریلیا کی ٹیم ہے ساؤت افریقہ میچ میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے شروع میں تیز کھیلے پھر آہستہ کھیلے سنتالیس میں ورہ میں جا کے دو سو بارہ انہوں نے چیز کیا تو آسٹریلیا ٹیم is looking very strong جب بھی یہ ناک آؤٹ سٹیڈیز میں آتے ہیں تو ان کا الگ سے ایک لیول بن جاتا ہے دوہزار تین اگر ورلڈ کپ آپ کو فائنل یاد ہو آسٹریلیا ورسز انڈیا جو لاسٹ آئی سی سی فائنل ہوا ہے ان دونوں ٹیموں کے درمیان تو آسٹریلیا اس میں جیت گیا تھا گلین مہگرہ نے آتے ہی پہلے سیجن ڈرنالکر کو آؤٹ کر دیا تھا پھر بعد میں اور بھی آؤٹ ہو گئے اور وہ آسٹریلیا ورلڈ کپ وہ جیت گیا تھا کیونکہ نائنٹی نائن بھی جیتا ہوتا تھا دوہزار تین بھی دوہزار ساتھ بھی ایسی جیتے تھے تو آسٹریلیا اس سٹرانگ کنٹینڈر لیکن یہ کنڈیشنز ڈیفرنٹ ہیں انڈیا کی کنڈیشنز ہیں اب چلتے ہیں انڈیا کی جانب انڈیا کے جو ٹاپ تھری ہیں وہ بڑی کمال کی فارم میں ہیں شمن گل روی چرما جو سیل فلس کرکٹ کھیل رہے ہیں آج کل تیز کھیلتے ہیں اوپر سے آکے چالیس پچاس ادھر ادھر چھکے چوکے چار پانچ لگاتے ہیں اور سات آٹھ ابروں میں اسی نوے بنا کے پھر آؤٹ ہو جاتے ہیں ظاہری بعد اس میں رسکی شارٹس بھی ہوتے ہیں اور شمن گل شروع میں تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں اس کے بعد شارٹ مارا ادھر چھکے چوکے لگاتے ہیں پھر وہ اسی سکور بنائے انہوں نے بھی اور ویراد کولی دا فارم آف اس لائف سات سو پلس رنز وہ مار چکے ہیں اس ٹائم ٹاپ رن سکورر ہیں اس ورلڈ کپ کے کولی تھری پائنٹ زیرو یا ٹو پائنٹ زیرو کہلیں اور وہ بھی بہت اچھی فارم میں ہیں اور ناک آؤٹ سٹیجز پہ ان کی بھی بڑی کمال کی فارم آتی ہے سیمی فائنل میں انہوں نے سو بنایا یہ پہلا ناک آؤٹ سٹیج تھا جس میں انہوں نے سو بنایا یا ففٹی پلس سکور بنایا پہلے کسی بھی ناک آؤٹ سٹیجز پہ ان کے سکور اتنے نہیں تھے یہ جنکس بھی تھوڑا انہوں نے اور اس کے بعد شریعہ سیئر نے بیک ٹو بیک سو بنایا کیل راہل نے پچھلے میچ میں سو بنایا اور سوری پچھلے میچ میں نہیں اس سے پچھلے میچ میں جو نیدرلینڈ والا میچ تھا تو سارے پلئیر سو کر کے آ رہے ہیں ففٹی پلس کر کے آ رہے ہیں سب کی ایوریز ففٹی پلس ہے اور آل راؤنڈر انفورچنلٹی ہارتک پانڈیا تو نہیں ہے چھٹے اپشن نہیں ہے بولنگ کی تو بولنگ ڈپارٹمنٹ میں محمد شامی جو ہیں بہت ہی کمال کی فارم میں ہیں تیسے وکٹیں لے چکے ہیں صرف چھے میچ میں سات میچ ہوں چکے ہیں چھے ہوئے ہیں تو فائفر ہیں اس میں تین فائفر ہیں اس میں سات وکٹیں لیا انہوں نے پچھلے میچ میں جو ان کا جو ہے سیمی فائنل ہوا ہے نیوزیلنڈ کے خلاف اور اس کے بعد فائفر انہوں نے لیا تھا انگلنڈ کے خلاف بھی اور ساؤتھ افریقہ کے خلاف بھی لیا تھا تو بہت اچھی فارم میں ہیں محمد سیراج تھوڑا سکور پڑھا لیکن وہ بھی کمال کی فارم میں ہیں اور اس کے بعد جو ہے جسپریز بوم رہا تو آپ کو پتہ ہی ہے بوم 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 رہا بہت اچھی فارم میں ہیں تو یہ جدیجہ اور کلدی بیادہ بھی بہت اچھی بال ڈال رہے ہیں سپنڈ ڈپارٹمنٹ بہت سٹرانگ ہے اگر آپ کو لاسٹ انکاؤنٹر یاد ہو انڈیا ورسیز آسٹریلیا اچھے نہیں میں ہوا تھا اس میں سپننگ ٹریک تھا اور ون نائنٹی پہ آسٹریلیا آؤٹ ہو گیا تھا انلیس بعد میں آسٹریلیا آؤٹ کر دیا تھے لیکن کل راہل اور ویراد کولی نے چیز ڈاؤن کر لیا تھا وہ ٹارگٹ بہ آسانی کیونکہ تین آؤٹ ہونے کے بعد بہت پریشر ہوتا ہے لیکن وہ پریشر فیل نہیں کیا تو اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ گراؤنڈ کی جو صورتحال احمدہ آباد گجرات میں گراؤنڈ ہے دنیا کا سب سے بڑا گراؤنڈ ہے نظرینر موڈی سٹیڈیم ایک لاکھ بتیززار کے پیسٹی ہے اور اس کے بعد وہاں پہ تھوڑا کلوزنگ سرمنی بھی ہے ائر شو بھی ہو رہا ہے وہاں پہ میوزک بھی ہو رہا ہے بلی ایلش یا دعا لپا آ رہی ہیں پرفارمس پر ارزیت سنگھ یہ انڈین پرفارمس بھی ہوں گے بولی وڈ ایکٹرس بھی ہوں گی تو یہ کلوزنگ سرمنی ہو سکتا ہے موڈی جی بھی آئیں میں بھی آئیں یا نہ آئیں ان کو پتا لیکن ایک یادگار فائنل ہونے والا ہے اسٹریلین کے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں دیکھنے تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ انڈیا جیتے گا کیونکہ یہ سپننگ ٹریک بنائیں گے اور اس کے بعد یہ جیسے پہلے انہوں نے اسٹریلیا کو آ رہا تھا سپنن ڈپارٹمنٹ میں آپ نے اگر ساؤتھ افریقہ والا میچ دیکھا ہو تو اس میں بھی اسٹریلیا فس رہا تھا سپنر کے آگے سکور نہیں بن پا رہا تھا تو ایکسٹرا سپنر شاید کھلائیں اور سپننگ ٹریک بنائیں اور اس کے بعد انڈیا یہ ورلڈ گب جیت جائے مجھے تو یہی لگ رہا ہے میں بھی جو بھی ہو بیسٹ ویشیز ٹو بورٹ ٹیمز کل ہے ویسے یہ ایک دن پہلے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو السلام علیکم ورحمت اللہ